بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین یہ شہزیب صاحب ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے یہ پوچھتے ہیں کیا مسافر پر قربانی کرنا واجب ہے جی میرے بھائی قربانی کے لیے جو شرائط ہیں اس میں سب سے پہلی جو شرط ہے وہ بالغ ہونا دوسری جو شرط ہے وہ مقیم ہونا بھی ایک شرط ہے کہ مسافر نہ ہو اسی طرح صاحب نصاب ہونا اور مسلمان ہونا یعنی یہ شرائط اگر پائے جائیں گی تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی اگر یہ شرائط نہیں پائے جاتی تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی تو مقیم ہونا یہ شرط ہے اگر کوئی شخص مسافر ہوگا تو اس پر قربانی نہیں ہوگی اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا ہاں اگر اپنی طرف سے وہ قربانی کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے مستحب کے طور پر اسے نیکی مل جائے گی نیکی کا کام ہے اگر صاحب نصاب ہے اور اس نے امیر ہے مالدارہ کر دیتا ہے بہت اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس پر شرائط لحاظ سے قربانی واجب نہیں ہوگی اسی طرح انہوں نے یہ آگے پوچھتی ہیں کہ مسافر کی سفر کی حد وغیرہ کیا ہے میرے بھائی مسافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گھر سے اپنی بستی سے اپنے شہر سے نکلے اور اتنے کلومیٹر تقریباً ارتالیس میل یا سوہ ستتر کلومیٹر اس نے ڈسٹینس تے کیا سفر تے کیا تو اب وہ شرائط لحاظ سے مسافر ہے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے واللہ تعالی عالم بسوا